موسیقی کہانی ہے چین کی چالواجی کی اور چین کس طرح سے ہڑپتا ہے اور چین کس طرح سے اتیاجار کرتا ہے اس نے طبط پر دھیرے دھیرے قبضہ کیا اور آج وہ طبطی لوگوں پر بے حد اتیاجار کر رہا ہے کہانی یہ ہے کہ اس نے لگ بگ پانچ لاکھ لوگوں کو بندوہ مزدور بنا لیا ہے طبط کے وہ لوگ چین کے اس اتیاجار سے سسک رہے ہیں پریشان ہیں انہیں نہ کھانے کو ملتا ہے نہ ہی انہیں کسی طرح کا کوئی آرام ہے پانچ لاکھ لوگ جو جنپنگ کے اتیاجاروں کے تلے دبے ہوئے ہیں دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ جو کھلاسہ کرتی ہے چین کتنا اتیاجاری ہے اور کس طرح سے پورے علاقے کو قبضہ کرتا ہے اور پھر وہاں کے لوگوں کو بندوہ مزدور بنا لیتا ہے دیکھئے ریپورٹ انیس سو پچاس سے انیس سو انسٹھ تک چین نے کیا نرزنگھار لاکھوں طبتیوں پر لال پرہار اب بھی برقرار ستر سال بعد بھی طبت کو چوس رہا ہے ڈریگن ٹریننگ کیمپ میں لاکھوں طبتیوں کا خلیام شوشن رکت چرطر والے چین کی ایک اور خوفناک ساجش بین اقاب ہو گئی ہے طبت پر انیس سو پچاس سے حملے کے بعد سے آج تک چین وہاں کے ماسوم لوگوں پر ظلم کرتا رہا پوری دنیا جانتی ہے کہ طبت کے سنسادنوں سے لے کر وہاں کے باشندوں تک کو چین نے خوف بھنایا لیکن طبت کے لوگوں کے من میں بھری نفرت کو وہ ختم نہیں کر پایا طبت کے لوگوں میں کافی روش ہے جو چین ان کے ساتھ کر رہا ہے انیس سو چھانسٹ سے چین ان کو سیلری یا نوکری کا پرلوبن دے کے الگ لگ جے گا اپنی سنسکرتی اور اپنی طبت کی جمین سے دور لے جا رہا ہے ان کو کیمپس میں رکھتا ہے چین سرکار طبتی لوگوں کو ان کی زمینوں سے دور کر زبردستی مزدور بنانے کی مشن میں جو کی ہے نئے خلاصے کے مطابق چین نے اس کے لئے پشمی شنجیانگ شتر میں ملٹری سٹائل کے ٹریننگ سینٹرز کو ستھاپت کیا ہے جہاں طبت سے لوگوں کو زبردستی لے جا کر مزدوری کروائی جا رہی ہے ان کیمپس میں مزدوروں کو سرکار اور دیش کے ساتھ وفاداری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے چین کے لئے طبت ایک بازار ہے صرف ایک پروڈکٹ اور طبت کے لوگ مزدور ایک خلاصے کے انوصار چین نے لگ بک پانچ لاکھ طبتی لوگوں کو مزدور بنا لیا ہے پہلے ان لوگوں کو ایک ٹریننگ سینٹر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈنڈے کے جور پر انہیں چین سے وفاداری شکھائی جاتی ہے اور پھر انہیں بھیج دیا جاتا ہے مزدوری کرنے کے لئے اب تک پچاس لاکھ طبتی بنے بندھوا مزدور چینی سرکار نے طبت سے گرامن مزدور لانے کا ٹرانسفر کوٹا کیا فکس چین کی سرکاری میڈیا کی سو سیادھک ریپورٹس کے آدھار پر ہوا کھلاسہ ادھیوگوں کو کے اولنگن کے لئے بدنام رہا چین تو ان کے جہر میں یہ خیال جرور رہتا ہے کہ ان چین کی سینہوں نے ہمارے دیش کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر کبجہ جمعیا ہے تو ایک جو گسے کی بھاونہ ہے ایک جو کروڈ آتا ہے وہ تو ہوگا ہی وہ بھی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان میں جذبہ ہے کہ چین کی فوزوں سے لڑنا ہے تیبت کی شیطریہ سرکار کی ویب سائٹ پر پچھلے مہینے پوشٹ کیے گا ایک نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 کے پہلے سات مہینوں میں پریوجنا کے حصے کے روپ میں لگ بگ پچاس لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے یہ اس شیطر کی آبادی کا پندرہ فیزدی حصہ ہے ان میں سے پچاس ہزار لوگوں کو تیبت کے اندر ہی الگ الگ کمپنیوں میں کام کرنے کے لئے پھیجا گیا ہے جبکہ باقی بچے لوگوں کو چین کے انیہ حصوں میں ٹرانسفر کیا گیا ہے چین کی سرکار تیبت کے لوگوں کو مزدور بنا کر ان علاقوں اور ان ادھیوگوں میں بھیجتی ہے جہاں حالات بہت خراب ہیں اور مزدوری بھی نہیں ملتی زیادہ تر ٹیکسٹائل مینیفیٹرنگ یا پھر کنسٹرکشن یا ایریکلچر کے فیلڈ میں ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے پورے دن جانور کی طرح کام کروانے کے بعد دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے صرف تیبت کے ہی لوگ نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ مانتے ہیں کہ چین تیبت کی سانسکرتک پہچان حکم کرنے کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں پر ظلم کی انتہاں کی لیمٹ کو کروز کر چکا ہے کہ تیبت کے لوگ پھر کبھی بھی اپنا سر اٹھا چکے اپنی سانسکرتک کو نہ پہچان سکیں اور نہ ہی چین کو اپوچ کر سکیں یا چین کو کے خلاف جا سکیں یہ تیبت کے خانہ بدوش اور کھیتی کرنے والے لوگوں کو دیہاڑی مزدور بنانے کی ساجیش ہے 1966 سے 1976 کی چین کی سانسکرتک قرانتی کے بعد سے یہ پارمپرک تیبتی آجیویکہ پر اب تک کا سب سے مضبوط سب سے سپشٹ اور لکشت حملہ ہے اس سے نہ کیول تیبتی سانسکرتی ختم ہوگی بلکہ لوگوں کے سامنے آجیویکہ کا سنکٹ بھی کھڑا ہو جائے گا چین کے لوگوں کا چین کی سرکار کا تیبت کے لوگوں کے اوپر ایک دواب بنانے کا ارتیہ چار کرنے کا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنی آواز کو دوا کر کے بلکل ہی چین کے گلام بن جائے تیبت پر چین نے سات اکٹوبر 1950 کو قبضہ کر لیا تھا تب سے تیبت دیش میں سب سے پرتیبندیت اور سمیدنشیل شیطروں میں سے ایک بن گیا ہے یہاں کی لوگوں کو چین کے مول نیوازیوں کی اپیکشہ مانوادھکار تک نہیں دیے گئے تیبت کے سنسکرتی اور کلا کو پچھلے ستر سال میں دھیرے دھیرے ختم کرنے کا کام کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کرتی رہی ہے لیکن چین تیبتیوں کی اتمتہ کو جتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے ویدروہ کی اتنی ہی آگ ان لوگوں کے دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے میری ملاقات تیبت سے آئے ہوئے ایک چھیاسی سال کے وقتی سے ہوئی اور وہ کام کے لڑائی لڑے انہوں نے وکاس ریجیمنٹ میں کام کیا اور چین کے انہوں تیچاروں کو وہ آج بھی یاد کرتے ہیں تو ان کا جو چہرہ ہے وہ لال اٹھتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ آج بھی مجھے موقع ملے تو میں جا کر چین کے خلاف لڑائی لڑوں اور ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے سپیشل فرنٹیر فورس جس کے جوان چینی سینکوں پر ایک جوان پچاس پر بھاری پڑتا ہے اور پی ایلے ایس ایف ایف کا نام سنتے ہی کام پڑھتی ہے دیکھئے ریپورٹ ایس ایف ایف جن کا نام سن کر بہنی سینک روتی ہیں دھوست ریزیمنٹ کے نام سے کافتی ہے ڈریگن کی سینہ انیس سو باسٹ میں چین سے ملے دھوکے سے سبک لے کر ہندوستان نے سپیشل فرنٹیر فورس بنایا تھا جس نے انیس سو سانسٹ سے لے کر بعد کے سالوں میں چین کو کئی دفعہ سرحد پر اس کی ہماکت کا مزہ چکھایا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی خبر کئی بار بھارتی ایسینا کو بھی نہیں ہوتی تھی دراصل سپیشل فرنٹیر فورس کی ریپورٹنگ سے نہ پرمک نہ ہو کر دیش کی گفتچر ایجنسیوں کو ہے یہی بات سپیشل فورس کو بہت خاص بنا دیتا ہے نون کومبیٹ لڑائی میں بہت نپن اس سپیشل فورس میں خاص طور سے تیبتی مول کے جوانوں کو جگہ دی جاتی ہے یہ سپیشل فورس اپنے کسی بھی خفیہ آپریشن کو شروع کرتا ہے تو اس کی جانکاری سب سے پہلے پردھان منتری کو دیتا ہے یہ شہید نیمات انجن کی تصویر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ تیبت کا پیار دل میں رکھ کر جئے اور آپ بھارت کا پیار دل میں رکھ کر شہید ہو گئے یہ ادھکاری لیسی پر شہید ہوئے تیبت کے لوگوں نے چین کا اتیا چار دشکوں تک جھیلا انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے آشیانے چینی سینکوں نے جلائے کس طرح ان کے لوگوں کو قتل کر دیا اور اسی لیے تیبت کے لوگوں کے ساتھ مل کر اسپیشل فرنٹیر فورس بنی اور جب یہ لڑاکے چینی سینہ پر ٹوٹتے ہیں تو چینی سینکوں کا دل دہل جاتا ہے پی ایل اے ان سے خواب کھاتی ہے جب یہ لڑاکے لڑتے ہیں اسپیشل فرنٹیر فورس کے تو ان کے دل میں بھارت کا پیار ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنی زمین ان کے لیے اپنے طبط کے لیے فرج اور پریم بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے 29 اور 30 جون کی درمیانی رات جب چین کے پانچ سو جوان پینگونگ لیک کے دکشنی کنارے کی طرح بڑھے تو بھارت پہلے سے ہی مستعد تھا جیسے ہی چین کے سینک قریب آئے بھارتی سورماوں نے انہیں للکارا بھارت کی سپیشل فرنٹیئر فورس کے جوانوں کی گرجنا سن چین کے چوہ سینک اُلٹے پاؤں بھاگ گئے تھی 1962 ید کے بعد خفی ایجنسی رو کے کہنے پر سپیشل فرنٹیئر فورس کا گھٹن کیا گیا تھا اس فورس کو اسٹیبلشمنٹ 22 بھی کہا جاتا ہے اس ریجمنٹ میں پردھان منتری جواہر لال نہرون 22 ریجمنٹ بنانے کا فیصلہ لیا تھا دلچسپ ہے کہ 22 ریجمنٹ کو شروعاتی دور میں ٹرینڈ کرنے کا کام آمیرکی خفی آجنسی CIA نے کیا تھا اس ریجمنٹ کے جوانوں کو آمیرکی آرمی کی وشیش ٹکڑی گرین بیرٹ کی ترز پر ٹریننگ دی گئے اتنا ہی نہیں 22 ریجمنٹ کو M1 M2 اور M3 جیسے ہتھیار بھی آمیرکی کے طرف سے ہی دیئے گئے اس ریجمنٹ کو بنانے کا مقصد ایسے لڑاکوں کو تیار کرنا تھا جو چین کی سیما میں گھوس کر لدہ کی کٹھن بھاوگول ستیتیوں سے بھی لڑ سکیں اس کام کے لیے تیبت سے شرن آتی بند آئی وہاں سے بہتر کون ہو سکتا تھا یہ تیبت تیبت نوجوان اس شتر سے پریچیت تھے وہاں کی علاقوں سے واقف تھے ٹوٹو ریزیمنٹ میں آج کتنے جوان ہیں کتنے افسر ہیں ان کی بیسیک اور ایڈوانس ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ آج بھی ایک رہس یہ ہی ہے ٹوٹو ریزیمنٹ کا عدیش یہ آج بھی وہی ہے جو اس کی ستھاپنا کے وقت تھا چین سے یک فی ستھتی میں بھارتی سینی طاقت کا سب سے مضبوط ہتھیار سابیت ہونا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت ڈبت سے بہت سارے لوگ بھارت میں آئے جن کے عمر 18 سے 22 سال کی تھی آج ان کی دوسری یا تیسری پیڑی ہے وہ آج بھی چین کے ان اتی 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 زندہ ہے ہر شبت میں درد ہے ہر بات میں چین کے خلاف آکروش ہے یہ چین کی بربر سینہ کے رکت چرطر پر سب سے بڑی گواہی ہے اور یہ گواہی دے رہے ہیں تیبت کے وہ نرواسط جو چین کے ظلم کا شکار ہوئے اور زی میڈیا پر آج تیبت کے لوگوں کا درد آپ کا کلیجہ چاک کر دے لدہ کے اینگلنگ گاؤں میں غریب 2400 طبطی ناغرک رہتے ہیں یہ لوگ ساٹھ کے درشق میں طبط پر چین کے قبضے کے بعد بھارت آئے تھے ان لوگوں سے سنیئے چین کی سینہ کی اتی اچار کی سب سے بڑی گواہی یہ ہیں کال سنگ دول کر ان کے عمر 73 سال ہے طبط میں چین نے جب نر سنگ ہار کیا تو یہ صرف 12 سال کی تھی چین کی سینہ کا تیачار اتنا بھائنکر تھا کہ آج بھی وہ وقت یاد کر سہم جاتی نہ یہ درد اکھلوتا ہے نہ یہ کہانی طبط کے لوگوں کے ساتھ چین کے خونی چریتر کا سلسلہ لمبا ہے طبط کو قبضانی کیلئے چین میں طبط میں چین کے سینکوں نے لاماؤں کو مارا پی ایلے نے طبط کے لاکھوں لوگوں کا نرزنگ ہار کیا چین کے سینکوں نے طبط میں مٹھوں کو تو تیبت کے مٹھوں میں مانس پکاتے تھے پی ایلے کے سینی تیبت میں بہت دھرم کو ختم کرنے کی کوشش کی پی ایلے نے تیبت میں محلاؤں کا شاریرک شوشن کیا سالوں سے چین کے غلامی کی بیڑیوں میں خید تیبت کے لوگ اب آزادی چاہتے ہیں تیبت سے نرواسد کئی لوگ بھارت میں ہیں اور اب ان کی بس ایک ہی مانگ ہے کہ دنیا ان پر ہوئے ظلم کی اور دھیان دے س ایس ایف ایف کے ایک جوان سے لے کر لدہ کے آخری گاؤں کے سب سے عمر دراج شخص تک ہر کوئی ہندوستان کے لیے مرنے کو تیار ہے یہ ہے چین کا اتیا چاری چہرہ یہ ہے چین کا کروڑ چہرہ جو انسانیت کو نہیں مانتا اس بولیٹیو نے فیلال اتنا ہی لیکن ایل ایسی سے زی ہندوستان کی یہ کوریز لگاتار زاری رہے گی ہندوستان کے لائیو ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر قبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر